مطالعہ یہ تنظیم اور مصوبندی کے ساتھ ہونا چاہیے ٹارگیٹ حدف واضح ہونا چاہیے کہ آپ کن کن میدانوں میں اور کس طرح کی اور کس میار کی حکمت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے آپ کو کیا مطالعہ کرنا چاہیے مطالعہ کے کیا میدان ہوں گے اور ان میں بیلنس کی توازن کی مطلوب شکل کیا ہوگی میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ سات طرح کی چیزوں میں ضروری توازن کا مشورہ دیتا ہوں سات قسم کی کتابیں میرے خیال میں ایک تحریکی نوجوان کے خاتون کے بچے کے ٹیبل پر ان سات طرح کی کتابیں مناسب توازن کے ساتھ رہنی چاہیے سب سے پہلی چیز قرآن مجید ہے اس کو راست عربی زبان میں بھی پڑھنا چاہیے اور ترجموں اور تفاصیر کی مدد سے بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے باقائدگی کے ساتھ متین حصے کا ایک رکو دو رکو یہ مطالعہ بھی ہونا چاہیے اور اپنے علمی فکری اور عملی مسائل کے سلسلے میں اپنے سوالات کے سلسلے میں بار بار قرآن سے رجوع کرنے اور سوالات کا الجنوں کا قرآن میں ہر ڈھونڈنے کی بھی عادت ہونی چاہیے دوسری اہم کٹیگری اپنے پیشے اور شعبے علم سے متعلق کتابیں اور اس شعبے کے اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کرنے والی کتابیں یعنی اگر آپ معاشیات کے طالب علم ہیں تو معاشیات کی بلند پایا اور تازہ ترین کتابیں بھی پڑھیں اور اسلامی معاشیات بھی پڑھتے رہیں اگر آپ کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے تو میڈیکل سائنس کی میاری تحقیقات پر بھی آپ کی نظر ہو اور ان اسلام پسند مصنفین کو بھی پڑھتے رہے ہیں جو جدید میڈیکل سائنس کا اسلامی نقطہ نظر سے جائزہ لے رہے ہیں تو اس طرح جو بھی آپ کا میدان ہے اس میدان سے متعلق کتابیں اور اس کے اسلامی نقطہ نظر سے متعلق کتابیں تیسری کٹیگریز ہے صلف سالحین کی کتابیں اس لیے کہ اسلام کی علمی تاریخ کے پورے اساسے سے ہماری وابستگی ہماری صحیح علمی و فکری اٹھان کیلئے ضروری ہے اہم تفاصل قرآن حدیث کی چھے کتابیں اصول تفسیر اصول فقہ وغیرہ جیسے علوم کی کتابیں ان سب سے ہم حسب استطاعت استفادہ کریں خاص طور پر امام غزالی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ابن قیم رحمت اللہ علیہ ابن خلدون شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ یہ ہماری علمی و فکری تاریخ کے اہم نشان اور سنگھائے میل ہیں ان سے مناسب استفادہ نہ ہو تو ہمارے علم و فکر میں بڑا خلا رہ جاتا ہے تو یہ گویا تھرڈ کیٹیگری ہوگی فورت کیٹیگری تحریک اسلامی کے لٹریچر خاص طور پر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ مولانا مودودی کی تمام کتابیں پڑھ لیں مولانا مودودی کے علاوہ مولانا صدر الدین اصلاحی سید قطب اور ان معاصر مصنفین کو بھی پڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے جنہوں نے بدلے ہوئے حالات میں نئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیے پانچویں کٹیگری دیگر جدید اسلامی لٹریچر یعنی تحریک کے معروف دائرے کے باہر ماضی میں جو کچھ اچھا کام ہوا ہے اور آج بھی جو کام ہو رہا ہے مختلف مکاتب کے علماء جو لکھ رہے ہیں وہ بھی اسلامی فکر کا ہم حصہ ہے کئی بیش قیمت کتابیں ہمارے ملک میں بھی شائع ہو رہی ہیں اور بیرون ملک میں بھی ہو رہی ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے چھٹی کٹیگری ہے جاہلی افکار و نظریات اور علوم کا مطالعہ اس لیے کہ جاہلیت کے صحیح فہم و شعور کے بغیر اسلام کا کام نہیں ہو سکتا جاہلی افکار و نظریات فلسفے رجانات جدید دنیا کے مسائل اس کے سٹرکچرز اس کی پیچیدگیاں ان سب کو سمجھنے کے لیے جو میاری کتابیں ہیں وہ پڑھنا چاہیے اور ساتھویں اور آخری کٹیگری ہے عدب لٹریچر میرے نزدیک ناویل افثانہ شیر انشائیے سفر نامے کولمز تنز و مزا جاسوسی عدب شکاریات سوان عمریاں ان سب کا مطالعہ بھی ضروری حکمت کے کئی گوشے ایسے ہوتے ہیں جو گہری علمی کتابوں کی دسترس اور دائرے سے پرے ہوتے ہیں وہ اکثر ہلکے پھلکے اور لطیف عدب ہی کے ذریعے واشگاف ہوتے ہیں عدب یہ زبان پر قدرت عطا کرتا ہے لب و لہجے میں شیرینی اور تاثیر پیدا کرتا ہے الفاظ کا خزانہ بڑھاتا ہے محوروں اور روزمرہ پر گرفت عطا کرتا ہے اور علم و حکمت کی بلندیوں کو عام زندگی سے جوڑتا ہے ہر گھر میں کچھ اچھے میگزین ضرور آئیں اس کو یقینی بنانا چاہیے گھروں میں رسالوں کا انتظار ہو جس عمر کے عرکان خاندان ہو اس عمر سے متعلق رسالے آئیں یہ ساری کوششیں ہونی چاہیے تو اس طرح یہ ساتھ کیٹیگری میں نے بتائی موسیقی موسیقی موسیقی